ماشاء اللہ سبحانہ ملکہ حضرت علامہ سید بلدہ مصرح سن سب صلی اللہ علیہ وسلم فکر ان کے ساتھ 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 تمہارے فونے بلسان خزانہ کو انہوں نے فرمارا ہی تھے اب میں دعوت اشتاء دیوتا ہوں بلا تارخیم اب میں بلا تارخیم اگلے سنہ سانسکروں کو برپت برنا چاہتا میں گزارش کروں گا جناب نافترم مہمان صلی اللہ علیہ وسلم حریب حضرت علیہ وسلم اور سفر کر کے سعوبت سفر کی فرداشت کر کے آنسانی کے لئے آئے اللہ رب العزت بن کی سفر تک علیہ کو زندگی میں بزید راہتوں اور راہتوں اور نیٹوں سے پھلے میں گزارش کروں گا آقا مہدرم حضرت علیہ وسلم قادری صاحب سے میں گزارش کروں گا آقا مہمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے آقا ہی نوکا خراج دے اس فرمائے نعرے تکبیر عالم ایک بھول کا ذکر دیتا ہے وہ بھول سے بائے بائے اور عالم میں موجود میں نعرے کا ذکر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر اسلام علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم اچھاں اور ہم بیٹھے ہیں زبان کوئی سمال کی بلنا پڑھتا ہے اور دیر کوئی سمال کی بلنا پڑھتا ہے لیکن میری ایک اپنا تنداز اور اپنی کچھ بوری ہے جب کبوری میں فرصے آواز سمالتا کی نہیں آئے کہ مجھے بزا نہیں آئے گا ہم اسلام علیہ وسلم ہم بیٹھے ہیں سنادھا ہم بنات پڑھ رہے ہیں تکبیر کرنے والا تکبیر کر رہے ہیں ایسے سمال بیٹھے ہیں جو سنبی کا حکمہ پڑھتا جو سنبی کی خائدار کھاری کھل کو بط منانے کے لئے ہم جا بیٹھے ہیں جا کے سبحان اللہ کہو کہ یہ در دیوار گواہ ہو جائے گا تو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو آسانی ہاتھ کی ضرمائے ہوئے جائے جاں سائی قینات کے حسوس کی ختم و نقومت کی بات ہے آقا کریم کی بات تو امر ساتھیا کی بات نہ ہو اور امر ساتھیا کی بات تو ساتھ میں حسوس نہیں کی بات نہ بجسنے قریم اصطفاء سفر کر کے جائے ہیں تو ایک شیر میں میں اس بات پس مجھانا چاہوں گا غازی امدین شہیر میں جو اپنے زندگی قربان ہیں این اپنے نبی پر خاصی امتاز قادری تھے یا دو جو بھی اپنے نبی کی ختم و نقومت پر قربان ہوتا ہے کیسے ہو جانتا ہے حضور رہنے والے ہیں مشتاق سلطانی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بڑا نام ہے علامہ مشتاق سلطانی صاحب وہ گھر شیر پڑتے ہیں وہ گھر شیر پڑ کے آپ کے زوٹ بھی جب ہو جائے گا پھر محلان کے امان ڈی اے اور فقط دو بسنے میں سیتا ایک قائدہ کی برگاہ میں آدری لگا ہوتا ملتانی صاحب پس آتے ہیں کہ مٹھا مٹھا پانی اے او مٹھا مٹھا پانی اے جنلال اما انہا زہن پس آتیا ہے جنلال موسیقی 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 کمال لوگ ہے آپ کے گلانے میں کہ دست پستا ہے جہاں سارے زمانے والے دست پستا ہے جہاں سارے زمانے والے تو کتنے آگا ہے محمد کے گلانے والے 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 پستا ہے محمد کے گلانے والے کتنے آگا 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 ہے محمد کے گلانے والے محمد کے گلانے والے کتنے آگا ہے محمد کے گلانے والے حوتے کھنا غیر کی اور اب سنیئے گا کہ نماز کا وقت ہے اور آقا کریم نماز پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی وہ حسین تشب بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کتنے اعلیٰ ہیں سکار کے گلانے والے کتنے صحابہ کی گردنوں کو فلنگ گنا ہوا میرا نبی کا شیر ڈالدہ کل کے آقا کے جا کے کست موارک میں سوار ہوں گیا میرے آقا فرماتے ہیں الحسین والمینی والعنامنا الحسین کون حسینب وہ حسینب سر مبارک تھا سجدے میں رکھا نماز جاکہ پڑھا رہے تھے آگے رسول پیچھے صحابہ جو فرض رب کا نبارہ تھے اسی محور میں کھیلتے ہوئے حسینب مسجد میں تشریف بنا رہے تھے آقا تھے سجدے میں حسینب پشت پر جنبات تھا آگے رسول پیچھے صحابہ جاکہ پڑھا رہے تھے وہ کیسا مرزم ہوگا کہ پشتے رسول پر حسینب ہوگا ارے اس کی نماز قبول ہوگی جس کے دل میں حسینب ہوگا تو کتنے آتا ہے وہ ہم مرد یہ گاری آگے کرو ہیں اور اکتا کیسے کارپل میں یہ آئے گا موسیقی 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 کہ سج زکر کہیں ہے پاہدوہ کہ سج زکر کہیں ہے پاہدوہ اور اب شاید نے کہا ہے کہ تو شاید کو رفاق کی ایک دن آپ نے کھانا دیا کہ روزہ رکھا شاہد کو یکیو آیا کہ روزہ رکھا شاید کیا دکھا ہے اور کتی سخابت ہے روٹی میں آدمی پھری روٹی میں آدمی پھری عرش تک گئی ہے پاہدوہ 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 روزہ تک گئی ہے پاہدوہ عرش تک گئی ہے پاہدوہ عرش تک گئی ہے پاہدوہ